موسیقی خطب نبوت اسلام کونسل لیمیٹڈ ہانگ کونگ کے زیر احتمام سالانہ جلسہ تقسیم احسنات کے جو ہونے والے جتنے پروگرام ہیں آج ہم بقیدہ ان پروگرامز کی ابتداء کرتے ہیں اسی کے نام سے پہلے اور ابتداء کرتے ہیں جو سب سے پہلے ہیں جس سے پہلے کوئی نہیں اور جس کے بعد کوئی نہیں وہ ایسا ظاہر کہ جس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ایسا مخفی کہ جس سے زیادہ مخفی کوئی نہیں اسی مدرسہ میں قرآن پاک کی حفظ تکمیل کرنے والا بچہ حافظ عبد الرحمن شاہ میں اس سے درخواست کروں گا آئے اور تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کی بقیدہ ابتداء کریں حافظ عبد الرحمن شاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْرِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَبِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِذُونَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكنون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله القالق البارق المصفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج ہم سب کے درمیان میں مخدوم العلماء، میرے واجب الاحترام، حضرت مولانا فضل رحیم صاحب، مدد ذلوه شیخ العدیس، جامعہ شرفیہ لاحور، نائب محتمم جامعہ شرفیہ لاحور تشریف رکھتے ہیں، میرا انیس سو چورتر سے الحمدللہ حضرت سے ایک تعلق ہے، اس مدرس سے ایک نسبت ہے انہی کے ہاں میں پڑا ہوں میرے اصادزاء اکرام میں سے ہیں انہی کا فیض ہے جو الحمدللہ اللہ پاک نے ہانگ کونگ میں ہم سے یہ تھوڑا بہت دین کا کام لیا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے ان کے ساتھ ساتھ اصاد الحدیث جامعہ شرفیہ پروفیسر مولانا یوسف خان صاحب بھی تشریف فرما ہے جو اسی جامعہ شرفیہ میں اصاد الحدیث بھی ہیں میں آپ حضرات کی طرف سے ان دونوں حضرات کا تہدل سے یہاں آنے پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حضرت ہانگ کونگ میں اٹھارہ سو بیالیس کے قریب بریٹش گورنمنٹ کا قبضہ ہوا یہاں اٹھارہ سو پچاس میں ایک سری لنکا سے مسلمان فیملی حجرت کرتی ہوئی ہانگ کونگ آئی جس کے سبب اللہ پاک نے یہاں مسلمانوں کے قدم جمع ہے اٹھارہ سو پچپن میں پہلی مسجد کی زمین جو ہماری سنٹرل کی جامعہ مسجد ہے مسلمانوں کے نام بقیدہ گورنمنٹ برطانیہ کی طرف سے الات کی گئی پھر وہ مسجد اٹھارہ سو پینسٹھ میں بننا شروع ہوئی وہ بھی ایک کوئی بمبئی سے آنے والا تاجر اس نے کہا کہ میں اپنے خرچے پہ بناوں گا اسی ہی کے خرچے سے شیلی مسجد جو سنٹرل کی ہماری جامعہ مسجد ہے وہ تعمیر کی گئی اٹھارہ سو پچاسی میں ہیپی ویلی میں مسجد بنی جو بعد میں شہید کر کے قبرستان کے درمیان سے آپ نے دیکھا ہے جو روڈ نکلا تو پھر اس مسجد کے بدلے میں ہمیں ونچائی مسجد میں مسجد کی جگہ دی گئی اور چھائیوان میں قبرستان کی جگہ بھی دی گئی اور مسجد کی جگہ بھی دی گئی اٹھارہ سو پچانوے چھانوے میں جامعہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی اس وقت یہاں بریٹش آرمی اٹلری میدان تھا توب خانے کے فوجی تھے کچھ سفاہی آپ کے علاقے کے مسلمان تھے جن کی محنتوں سے جامعہ مسجد کولون اس وقت تعمیر ہوئی اٹھارہ سو چھانوے میں آخری مسجد پھر ہنگ کونگ میں انیس سو پینٹیس میں اسٹینلی کی جامعہ مسجد بنائی گئی اس کے بعد اب تک کوئی مسجد ہنگ کونگ میں تعمیر نہیں ہوئی زمین پہ جو مسجد ہو انیس سو پینٹیس کے بعد اور اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت آنے والے مسلمان بھی سارے بریٹش آرمی میں تھے پہلی ورلڈ وار میں دوسری ورلڈ وار میں کوئی دین کی فکر رکھنے والا اللہ پاک نے آدمی نہیں بھیجا کوئی سبب نہیں بنا میں انیس سو اٹھاسی میں جامعہ مسجد قلون میں امام اور خطیب کے طور پر یہاں آیا تو مجھے آج بھی یاد ہے پہلا رمضان شریف آیا تو تراوی کے لیے بندوبہ سم کرنے لگے تو کافی لوگوں نے اختلاف کیا کہ یہاں کس کے پر ٹیم ہے تراوی پڑھنے کا کوئی نئی چیز شروع کرنا چاہتے ہو ہمارے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے تراوی کے لیے یہاں ایسا ماحول تھا اور کبھی کبھار اگر کسی نے بہت زیادہ تراوی کا شوق کیا تو مصر سے قیام اللیل کے لیے یعنی رمضان کے آخری دس راتوں میں کو قرآن سنانے والا کو قاری جامعہ ازر سے آ گیا تو اس نے دو چار راتوں میں قیام اللیل پڑھایا اور چلے گئے یہاں نماز تراوی یا قرآن پاک کی تعلیم کا بالکل کتان کو بندوبست نہیں تھا جو اتنے سال ہمارے ایسے گزرے جب پہلی تراوی میں نے پڑھائی تو پیچھے قرآن سننے والا کوئی نہیں تھا تو الحمدللہ پہلے رمضان کے بعد ہی ایک فکر پیدا ہوئی کہ ہنگ کاؤں میں قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے تو ہم نے ایک مدرسے کی اس وقت ابتدا کی ایک چینیز آدمی غیر مسلم تھا اس نے اپنے مکان کی چھت ہمیں دی کہ اس پر آپ بچے پڑھائیں مسجد میں ہمیں بچے پڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی اس وقت بہرحال تو میں نے وہاں ڈیڑھ دو سال تک اس مکان کی چھت پہ اتفاق کر حافظ نعیم صاحب آج جو ہمارے ہانگ کاؤں میں بڑے استاد ہیں قرآن کے یہ پاکستان سے یہاں آئے تو یہ ڈیوٹی فری شاب میں سکوٹی گارڈ تھے مجھے کسی نے بتایا کہ ایک حافظ آئے ہیں پاکستان سے اور اس سکوٹی گارڈ کی نوکری کر رہے ہیں تو میں وہاں گیا تو حافظ صاحب نے ڈنڈا لیا وا تھا سکوٹی گارڈ کے طور پر کھڑے تھے تو میں نے پوچھا بھئی حافظ ہو کیجی میں حافظ ہو تو میں نے کہا کس نوکری میں کھڑے ہو آؤ قرآن کے حافظ ہو میرے ساتھ بچے پڑھاؤ الحمدللہ اس بندے نے نہ مجھ سے تنخواہ پوچھی نہ اپنی روٹی کی فکر کی اسی ٹیم اس نے یونی فارم رکھی ڈنڈا رکھا جی ہے نوکری پڑھی ہے میرے ساتھ قرآن پاک کے کہ جب مجھے پہلے پڑھاؤ بھی صحیح تو الحمدللہ میں پڑھاتا بھی رہا ساتھ وہ میرے معامن کے طور پر جو ہیں وہ ایک ہم نے ابتدا کر دی دو چار سال کے بعد پھر مسجد والوں کو لوگوں نے متنبع کیا کہ بھائی دیکھو ایک غیر مسلم کے مکان پہ بچے ہمارے قرآن پڑھنے جاتے ہیں اتنی بڑی مسجد ہے خدا کے بندو اس کے اندر بچوں کو اور مسجد کا نامی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر قرآن کی تعلیم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد نبی کی بنیاد ڈالی تو ساتھی وہاں مدرسے کی بنیاد بھی ڈل گئی یہ کیسا ہے کہ مسجد ہو اس کے اندر قرآن کی تعلیم نہ ہو پھر ہمیں کچھ شرائط کے ساتھ مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تو الحمدللہ میں نے انیس سو بانوے میں علامہ خالد محمود صاحب کو یہاں بولایا انیس سو ترانوے میں مولانا تاکی عثمانی صاحب تشریف لائے ان کو دعوت دی انیس سو پچانوے میں پہلی مرتبہ شیخ صبیل مرہوم کعبے کے بڑے امام صاحب تھے آپ دوستوں کو یاد ہوگا ان کو دعوت دی شیخ مکی صاحب کو دعوت دی مولانا منظور چنیوٹی کو دعوت دی یہ سارے حضرات آئے علامہ خالد محمود صاحب بھی تشریف لائے دوبارہ تو ان حضرات کی دعاؤں سے پھر ہم نے بخیدہ ایک جماعت ختم نبوت کے نام سے یہاں بنائی کہ جس کے تحت ہم نے یہ سوچا کہ جس ایلیے میں بھی پچاس ساٹھ کے قریب مسلمان فیملی ہیں اس علاقے میں ایک مسلحہ ایک مدرسہ جس میں پانچ وقت کی نماز ہو جمعہ ہو نماز تراوی ہو رمضان شریف میں عیدین کی نمازیں ہو مسلمانوں کو تکلیف ہے چونکہ مسلمان ایک علاقے میں تو یہاں آباد نہیں تھے مختلف علاقوں میں تھے آج الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ نتیجہ دیا ہے کہ اس وقت ہمارے ختم نبوت کے آٹھ مدرسے ہیں ہنگ کونگ میں جن میں تقریباً تیرہ سو اور چودہ سو کے قریب بچے بچیاں قرآن پاک حفظ بھی پڑھتی ہیں ناجرے بھی کرتے ہیں اور ایک لڑکیوں کا بھی مستقل ہم نے چار سالہ نساب تعلیم بنا کر ایک مدرسے کی ابتداء کی جس میں بچیاں ہماری یہاں ماشاءاللہ عالمہ بھی بنتی ہیں اور آپ کے اس تین مون میں بھی یہ اس علاقے کا نام ہے تین مون یہ ہنگ کونگ کا نیا علاقہ کہلاتا ہے چینہ بارڈر یہاں تقریباً قریب ہے آٹھ دس کلومیٹر ہے یہاں سے اس علاقے میں بھی کچھ خواتین ہیں جو ہمارے ہاں عالمہ بن کر اب گھروں میں بھی بچیوں کو قرآن پڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ سو سو ڈڈڈر سو کے قریب بچہ گھروں میں بھی ان کے پاس بچیاں قرآن پڑھنے والی ہیں یہ ہمارا تقریباً آٹھ دس سال سے اس ایریے میں ہم نے یہ حافظ ساجے صاحب یہاں استاد بنایا الحمدللہ شگرد بھی ہیں اب استاد ہیں ہمارے ہاں یہاں پڑھاتے ہیں دو استاد ہیں یا ایک عالم دین ہے مولنہ آقین صاحب اس وقت الحمدللہ اس مدرسے میں ڈھائی سو کے قریب بچے یہ کل وقتی مکتب ہے ہمارا صبح بھی اور شام کو بھی دو کلاسیں چلتی ہیں بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں ڈھائی سو کے قریب اس ایریے میں تقریباً تین چار ہزار کے قریب مسلمان فیملی سے بہت بڑا علاقہ ہے یہ تو ہمارے کچھ دوسرے مسلمان کرب فرما ساتھی ہیں انہوں نے بھی پھر ہمارا دیکھا دیکھی مدرسہ غوثیہ کے نام سے بھی اس علاقے میں ایک مدرسہ ہے دعوت اسلامی والوں نے بھی دیکھا دیکھی پھر انہوں نے بھی مدرسے بنایا لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہمارے اس چھوٹے سے ادارے سے کام لیا اس علاقے میں سینکڑوں بچے ہیں سینکڑوں کے قریب ہر سال ماشاءاللہ حفظ بھی بچے کرتے ہیں ناظرے بھی ہیں اب اس سال بھی ماشاءاللہ چالیس پچاس بچے اس مدرسے کے ناظرے ختم کیے ہوئے ہیں حفظ والے بچے ہیں یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ہے دیکھنے میں لیکن بظاہران ماشاءاللہ بڑے کام کی یہ جگہ ہے ہم نے کبھی الحمدللہ ہمارا یہاں جو طریقہ ہے کام کا میں نے حضرت کو تو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں جو منتلی ختم نبوت کے اکاؤنٹ میں جتنی ان کی توفیق ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں ممبر ہیں ہمارے چندے کی ہم نے کبھی اس کی مینی بنائی کہ ہم چندہ کرنے جائیں ہاں جمعہ میں کوئی ساتھی تعاون کر دیتا ہے مدرسوں کا تو الحمدللہ نہ ہم کبھی کسی بزنس مین کے دفتر میں چل کے گئے نہ جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں چندے کی ضرورت ہے اللہ پاک جو آپ لوگوں سے سیکھا ہے ہم نے ہاں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو تھوڑی توجہ دلاتے ہیں وہ بھی جمعہ کے خطبے میں باقی نہیں الحمدللہ اللہ پاک اس سے اتنا کام اس ٹیم ہمارا تیرہ چودہ سو بچے اور تقریباً انیس بیس استاد استانیاں ہیں ڈھائی تین لاک ہانگ کاؤن ڈالر کے قریب جو ہے ہمارا مہینہ الحمدللہ یعنی پاکستان کے لیہا سے چالیس پچاس لاک روپے بن جاتا ہے جو تنخواہوں کے اخراجات ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ پاک کتنے سکون سے اسی سے مانگتے ہیں جب ضرورت پڑتی اور اللہ پاک ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے اصل تو ہمارا پرورام پر سو ہفتے والے دن ہے بچوں کو سارٹیفکر دینے کا لیکن اتفاقا اس مہینے میں بھی کوئی یہاں دس گیارہ بچے قرآن ناظرے ختم کر گئے تو حافظ صاحب نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا ان کو ابھی بلا لیتے ہیں یہی ان کا ختم بھی ہو جائے تو اتفاق حضرات بھی آئے ہوئے ہیں تو چلو دعا بھی ہو جائے گی تو جن بچوں بچیوں کا ناظرے قرآن ختم ہوا ہے وہ آ جائیں یہاں اپنا قرآن پڑھ لیں پھر اس کے بعد حضرت کا بیان کراتے ہیں قرآن لے لو شابس لین میں بیٹھ جاؤ سالے قرآن لے لو سورہ اخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس ملک الناس الہ الرحمن الرحیم الناس من شر الوسواس الخلق الناس من شر الوسواس الخلق الناس الذي يوسفز في سدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک يوم الدین مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین غیر المغضوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم الیف لامیم ذالک الكتاب لا ریب فیه ذالک الكتاب لا ریب فیه حدل للمتقین حدل للمتقین الَّذینَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذینَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ الیلیک وما انزل من قبلك الَّذینَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ الیلیک وما انزل من قبلك وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ الَّذینَ يُؤْمِنُونَ اُولَئِكَ عَلَا هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ اولئیک علا ہم ربیہم و اولئیک ہم المفلحون صدق اللہ العظیم چلو شابس چلو شابس ایک میں ٹھہرو بھائی ٹھہرو شابس ادھر آئیں ادھر آئیں یہ مولانا کو دیتے جائیں یہ بچوں کو دیتے جائیں شابس یہ بچوں کو دیتے جائیں اب میں اپنے واجب الاحترام حضرت مولانا یوسف خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمارے ان بھائیوں کو کچھ ناسحانہ الفاظ ارشاد فرمائیں مولانا یوسف خان صاحب آپ نے کئی بار یہاں آجیں یہاں آجیں دنیا ٹی وی میں اکثر ان کے پرگرام صبح در سے قرآن میں آتے رہتے ہیں کئی حضرات نے مہاں بھی دیکھے ہوں گے اور میری آپ سے درخواست بھی ہے کہ صبح ہانگ کونگ کے ٹیم میرا خیال ہے نو بجے کے بعد دنیا ٹی وی پہ وہ پرگرام آتا ہے جس میں مفتی زبیر صاحب اور مولانا کے بھی دروس ہوتے ہیں آپ حضرات جو ہیں اگر کبھی موقع مل جائے تو ضرور دیکھا کریں آج اللہ رب العزت نے یہاں ایک بہت بڑی قرآن حکیم کی بہار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر حضرت قاری صاحب قاری محمد طیب صاحب داریخ بتائی مسلمانوں کی یہاں آمد اور پھر اس کے بعد اب تک الحمدللہ قرآن حکیم کی دین اسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ حضرات کی یہاں محنتیں ہیں اللہ رب العزت ایک ایک عمل کو قبول فرمالے خاص طور پر آج جو یہاں بچوں نے قرآن مجید سنایا اور تلاوت کی بچے نے الحمدللہ سو فیصد تجوید و قرآن کے اصولوں کے مطابق وہ تلاوت کر رہے تھے یہ سب حضرت قاری صاحب ان کے ساتھ میں ان کے اساتذہ اللہ رب العزت ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ انسان حقیقت میں تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بڑا بے ہمت سا محسوس کرتا ہے حالات کی وجہ سے معاشرے کی وجہ سے اپنی طبیعت کی وجہ سے لیکن اللہ رب العزت نے سورہ معارج کی ان آیات میں جو تلاوت کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق حلوع کہ ویشہ کس انسان کو حلوع پیدا کیا گیا ہے حلوع عربی زبان میں مختلف معانی کے لئے آتا ہے اس لئے مختلف مفسرین نے اس لفظ کا مختلف ترجمے لکھے ہیں کسی نے لکھائے کہ حلوع کہتے ہیں چھوٹے سے دل والے انسان کو کسی مترجم نے لکھا کہ حلوع کہتے ہیں کمہمت انسان کو کسی نے لکھا کہ بے صبر انسان کو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو اردو زبان میں اس کے مفہوم ادا کرنے کی توفیق دی ہے اگر سارے مفہوم بھی مراد لے لیے جائیں کہ یہ انسان بڑا بے صبرہ چھوٹے سے دل والا کمہمت سا پیدا کیا گیا ہے اور یہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں اپنی رائے نہیں دے رہا بلکہ یہ خالق بتا رہا ہے انسان کا خالق کائنات کا خالق بتا رہا ہے کہ یہ اس انسان کو کمہمت چھوٹے سے دل والا بڑا بے صبرہ بنایا ہے اس کو اور یہ کرتا کیا ہے پھر اس معاشرے میں اگلی دو آیات میں اللہ تعالی نے اس کی دو کیفیات بتائی ہیں ایک کیفیت اس انسان کی یہ ہے کہ اذا مسہ شر جزوع جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے کوئی دکھ پہنچتا ہے کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے جزوعہ یہ بہت شور مچاتا ہے بہت واویلہ کرتا ہے اس لیے کہ چھوٹے سے دل والا کمہمت انسان اور دوسری کیفیت اللہ تعالی نے یہ بتائی کہ اذا مسہ الخیر منوع کہ جب اس کو خیر پہنچتی ہے اور یہاں مفسر نے خیر کا معنی بیان فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں مال و دولت اذا مسہ الخیر منوعہ جب اس کو خیر ملتی ہے تو یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے یہ میں نے اپنے دور بازو سے کمائے اس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں کسی رشتہ دار کا نہیں کسی اور کا نہیں یہ دو کیفیتیں اللہ نے بتائی انسان کی کہ اذا مسہ الشر جزوعہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ شور مچاتا ہے و اذا مسہ الخیر منوعہ اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے روک کر بیٹھ جاتا ہے سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے تو یہ انسان پھر یہی کرے گا اللہ نے بنائے یہ ایسا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں چند خوبیاں بتائیں کہ جس انسان کے اندر یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی ہوگی وہ انسان کا محمد نہیں ہوگا وہ انسان بے صبرہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت نے فوراً ارشاد فرمایا مگر وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں خالق بتا رہا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا میں نے بڑا کمزور سا پیدا کیا اس کو کم عمد سا چھوٹے سے دل والا تھوڑی سی تکلیف پہنچتی شور مچاتا ہے تھوڑی سی خیر پہنچتی روک کے بیٹھ جاتا ہے لیکن آگے اللہ حرف استثناء اللہ المسلین الذین ہم علا صلاتیم دائمون مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے باہمت ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ مزاج بنایا نماز والا مزاج ایک ہے پانچ وقت کی نماز یہ فرض اس کی تو پابندی ہے پھر مزاج بنایا کہ اگر بارش نہیں ہوتی گھبرہات ہے پانی کی قلت ہو گئی صلات الاستسقہ دو رکعات پڑی ہے نماز بارش طلب کرنے کی نماز اور اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے دو رکعات صلات الحاجت گناہ ہو گیا کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا دو رکعات صلات التوبہ صلات الاستغفار کوئی کام آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے پریشان ہیں کیا کریں صلات الاستخارہ دو رکعات نماز استخارے کی سکھائیں مزاج بنایا اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی تلقیم کیے ہے وَاسْتَعِلُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو جب انسان اپنے اندر کم ہمتی معاشرے کے اندر محسوس کرنا شروع کر دے تو یہ انسان نماز کی طرف آ جائے آج معاشرے کے اندر بس اوقات نوجوان جسے معاشرے کا بوجھ اٹھانا آئے معاشرے کے مسائل کا سامنا کرنا آئے وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو بلکل بے بس محسوس کرنے لگتا ہے کم ہمت محسوس کرنے لگتا ہے بزرگ بھی فکر مند ہوتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں ہم ان کو معاشرے کا ایک باہمت انسان کیسے بنائے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول سکھایا نماز کی پابندی اس نئی نسل کو ایمان کی مضبوطی کے لیے کم ہمتی میں سے نکالنے کے لیے ان کو نماز کی پابندی کی طرف لانا پڑے گا یہ اللہ نے بتایا خالق نے بتایا دوسرا اصول وہ لوگ کے جو اپنے مالوں کے اندر مال سے محروم اور محتاج لوگوں کا حق سمجھتے ہیں کہ میرے مال کے اندر اس کا حق ہے اگر آپ نے غور فرمایا آیات کی ترتیب میں تو اللہ تعالیٰ نے کم ہمت انسان کی نشانی یہ بتائی تھی کہ اذا مسح الخیر منوعہ جب اس کو خیر پہنچتی ہیں پیسہ آتا ہے مال و دولت نعمتیں آتی ہیں تو منوعہ یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کیا بتایا کہ اپنے مال کے اندر مال سے محروم اور محتاج لوگوں کا حق سمجھئے کم ہمتی سے انسان نکلے گا علاج بتایا اللہ نے اس لیے معاشرے کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے باہمت انسان معاشرے کے ابھی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ ہم نے ایک بات ایک جملہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے دلوں میں ڈالا اور وہ اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں یہ وہ معاشرے کے نوجوان ہیں کہ جو باہمت انسان ہیں اللہ کی نگاہ میں اللہ نے ایسے انسانوں کو باہمت کا راہ دیا ہے معلوم ہوا یہ انسان اگر اپنا پیسہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ باہمت انسان بنتا چلا جاتا ہے دو خوبیاں ہو گئیں والذین فی اموال محق معلوم للسائر والمحروع تیسری خوبی والذین یصدقون بیوم الدین وہ لوگ جو بدلے کے دن پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ میرے آمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا وہ انسان باہمت انسان ہے یہ ہے عقیدہ آخرت میرے آمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا اس لیے کہ آج معاشرے میں کبھی انسان دوسرے کی مدد کرتا ہے اپنے حقیقی بھائی کی مدد کرتا ہے ہر ایک شخص کے ساتھ کہانیاں وابستہ ہیں واقعات وابستہ ہیں اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اپنے بہن کی مدد کرتا ہے اپنے عزیز و قارب کی مدد کرتا ہے اپنے چچا تایا کی مدد کرتا ہے بس اوقات بیوی کہتی ہے کس کی تم مدد کرتے ہو کبھی اس نے سلام کیا ہے کبھی ایک دفعہ فون پر خیریت پوچھیے کبھی تمہارے کام آیا ہے کبھی پہلے کبھی کام آیا تھا کیوں یہ پیسہ لٹاتے ہیں ان پر اپنے عزیز و قارب پر لیکن اس انسان کے پاس اس کڑوے سوال کا جواب صرف ایک ہے میرے اس عمل کا بدلہ مجھے آخرت میں چاہیے اس انسانوں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے میں جس اللہ کے لئے کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا یہ وہ موڑ ہوتا ہے زندگی کا یہ وہ وسوسیں ہیں یہ وہ ذہنی دباؤ ہے جو انسان کو بس اوقات خیر کی راہ پہ نہیں چلنے دیتا لیکن جب ایمان ہوتا ہے انسان کا کہ میرے عمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا اللہ رب العزت تو اس انسان کو باہمت بنا دیتے ہیں معاشرے کرتے ہیں یاد رکھ لیجئے گا ہمیشہ مایوس وہ انسان ہوتا ہے جو انسانوں سے امیدیں لگا کے رکھتا ہے اور جو اللہ سے امید لگا کے رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے تیسری خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ لوگ کے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور چوتھی خوبی یہ بتائی والذینہم من عذاب ربہم مشفقون وہ لوگ کے جو اپنے رب کے عذاب سے کامنے والے ہوتے ہیں درنے والے ہوتے ہیں ان عذاب ربہم غیر معمول ہیں جن لوگوں کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے کہ برے اعمال کا بدلہ آخرت میں بہت برا ملے گا یہ خوف خدا یہ انسان کو معاشرے میں بہادر بناتا ہے باہمت بناتا ہے ممکن ہے آپ حضرات کے ذہن میں ایک سوال آئے بہت سیدھا سا سوال ہے کہ جناب یہ جو درتا ہے وہ تو درپوک ہوتا ہے وہ تو بہادر نہیں ہوتا اور یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ معارج کی اس آیت میں فرما رہا ہے انہا عذاب والذین ہم من عذاب رب میں مشفقون وہ لوگ کے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے بڑے باہمت ہوتے حالانکہ ڈرنے والا تو کمزور ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے لیکن آپ نے فرق سمجھنا ہوگا قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ایک ہے مخلوق کا ڈر اور ایک ہے خالق کا ڈر جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے آج انسان کے دل میں ساری مخلوق کا ڈر ہے وہ ناراض نہ ہو جائے وہ ناراض نہ ہو جائے میں اس کو راضی کرنے کی فکر کرلوں وہ خوش ہو جائے وہ خوش ہو جائے وہ خوش ہو جائے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ انسان مخلوق کے ڈر کو نکال کر خالق کا ڈر اپنے اندر لے آئے یہ معاشرے کا بہادر انسان ہے اور یہ اللہ نے بتایا یہ کمہمتی سے نکلتا ہے اگلی خوبی اللہ تعالی نے بتائی وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمْ الْعَادُونَ وہ لوگ کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے نفسانی خواہشات رکھی ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے اللہ نے حلال راستے بتائے ہیں یہ انسان ان حلال راستوں پر نفسانی خواہشات کو پورا کرے تو یہ معاشرے کا بہادر انسان ہے اور وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِمْ حَافِظُونَ وہ جو اپنی سطروں کے حفاظت نہیں کرتے اپنی نفسانی خواہشات کے حفاظت نہیں کرتے وہ معاشرے کے کمزور ترین انسان ہوتے ہیں میں نے بڑے ہی محذب الفاظ میں قرآن مجید کا یہ پیغام نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے کہ آج خاص طور پر نوجوان اپنی نوجوانی کے اندر اگر نفسانی خواہشات کو سنبھال کے رکھیں گے اس کو ایک ضبط نفس ان کے اندر ہوگا حلال حرام کی فکر ہوگی انشاءاللہ العزیز یہ معاشرے کا نوجوان بہادر انسانوں کا یہ ہمارے خالق نے بتایا یہ وہ خالق ہے جس نے یہ سارا جسم بنایا ہے جسمانی آزا بنائے ہیں یہ وہ خالق ہے جس نے انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں خواہشات رکھی ہیں اس اللہ نے ہمیں ان خواہشات کو استعمال کرنے کا دھنگ بھی سکھایا ہے اور پھر اگلی خوبی اللہ تعالی نے فتبائی معاشرے میں باہمت انسان بننے کے لئے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَاعُونَ وہ لوگ کے جو اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں امین ہونا امانتدار ہونا یہ معاشرے کے جس انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا وہ معاشرے کا اتنا باہمت انسان ہوگا انشاءاللہ امانت کا تعلق صرف روپے پیسے سے نہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ الْأَهْلِهَا وہاں جب امانات کا جمعہ کا سیغہ آیا تو وہاں مفسرین نے لکھا کہ امانت کا تعلق کس کس چیز سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے سمجھایا کہ المجالس بالامانہ کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں اگر میٹنگز ہوئی ہیں مشورہ ہوا ہے باتیں چھپانے کی ہیں تو وہ چھپانا یہ امانت ہے اور بڑا باہمت انسان ہے جو اسے چھپاتا ہے اور فرمایا المستشار مؤتمنن جس سے مشورہ مانگا جائے اس کے پاس بھی بات بطور امانت ہوتی میرے گھر کے حالات ایسے ہیں میرے کاروبار کے حالات ایسے ہیں میرے بچوں کے حالات ایسے ہیں میں کیا کروں بڑا اعتماد کر کے انسان دوسرے سے مشورہ کرتا ہے بڑا اعتماد کر کے انسان اپنے اندر کے گھر کی بات دوسرے کو منتقل کرتا ہے کہ مجھے مشورہ چاہیے اب یہ بات اس شخص کے پاس امانت کے طور پر محفوظ ہے بڑا باہمت انسان ہے جس کا دل سمندر ہوتا ہے اور اس کے امانتیں لوگوں کے راز اس کے دلوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ قبر تک لے کر جاتا ہے اور اپنا موہ کبھی نہیں کھلتا آپ دیکھئے گا اپنے خاندانوں کے اندر کے خاندانوں کے اندر بس اوقات ایسے بزرگ موجود ہوتے ہیں جو اس کی بھی سنتے ہیں اس کی بھی سنتے ہیں اور پھر دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کے رازوں کو محفوظ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ پورے پورے خاندانوں پر چھتری بن کر حکومت کرتے ہیں اس لیے کہ باہمت انسان ہوتے ہیں وہ خاندان کے باہمت انسان ہوتے ہیں وہ لوگ کے جو امین ہوتے ہیں امانتدار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں معاشریک وَعَهْدِهِمْ رَعُون اپنے وعدوں کا خیال کرنے والے ہیں جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے جو معاہدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے ایسا انسان معاشرے میں بڑا باہمت انسان ہے اللہ کے نزدیک وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُون اے خوبی یہ بتائی احمد والے انسان کی کہ وہ لوگ کے جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں مفسرین نے یہا لکھا کہ یہاں ایک تو مراد ہے کہ وہ لوگ کے جو سچی گواہی دیتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُون وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں یعنی وہ سچی گواہی دیتے ہیں اور بعض مفسرین نے یہا لکھا کہ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُون وہ لوگ کے جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں اس گواہی سے مراد وہ گواہی ہے جو انسان یوں کہتا ہے پھر اس گواہی پر قائم رہتا ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت میں اپنی مضبوطی دکھاتا ہے کمال کی وہ معاشرے کا کمال ترین اور باہمت انسان ہوتا ہے یہ اپنی گواہی پر قائم ہے جس بات کی گواہی دیتے اس پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے اور پھر آخر میں فرمایا یہ تسلسل آیات کا سورہ معارض کی آیت انیس سے آیت پینتیس تک کا یہ تسلسل چل رہا ہے ایک مضمون ان خوبیوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذینہم علی صلاتہم یحافظون وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے اولائکا فی جنات مکرمون یہی وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا ابھی اسی نشست میں جو پہلی خوبی تھی وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ابھی تک تازہ آئے کہ باہمت انسان بننے کے لئے پہلی خوبی کیا ہے نمازوں کی پابندی اور آخری خوبی اللہ تعالیٰ ان آیات کے تسلسل میں فرما رہا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے یہاں مفسر نے ایک تفسیر تو یہ لکھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں یعنی نمازوں کو ان کے آداب کے مطابق ادا کرتے ہیں تاکہ وہ بحفاظت نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے ایک معنی تو یہ ہے اس آیت کا اور ایک معنی اس آیت کا مفسر نے یہ لکھا والذین ام علیہ صلات ام یحافظون وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ ان نمازوں کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے یہ نمازیں کئی اور نہ چلی جائیں اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد مبارک سے اب کوئی اور سمجھانے والا نہیں آئے گا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے تشریف لے گئے اب کوئی نبی نہیں آئے گا سمجھانے کے لئے اس لئے بڑی توجہ دیجئے گا جو کوئی سمجھا گئے وہ حرف آخر ہے صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ مل مفلس کنگال کون شخص ہوتا ہے صحابہ نے ارز کیا کہ جس کے پاس درم نہیں ہوتے اور سامان نہیں ہوتا وہ مفلس ہوتا ہے کنگال ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں کنگال وہ شخص ہے کہ جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی روزیں رکھی ہوں گے عبادات کی ہوں گی وَظَرَ بَحَاذَا وَشَتَمَ حَاذَا وَسَبَّ حَاذَا وَأَكَلَ مَالَ حَاذَا وَصَفَقَ دَمَ حَاذَا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا بلا کہا ہوگا کسی کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی کسی کی بیعزتی کی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا یہ حقوق العباد اس نے ادا نہیں کیے یہ بندوں کو اس نے تکلیفیں پہنچائیں ایک طرف نمازیں بڑی پابندی سے روزیں بڑی پابندی سے عبادات مہت پابندی سے زکاة بڑی پابندی سے صدقہ اور خیرات بڑی پابندی سے لیکن ادھر حقوق العباد کی طرف سے بہت برا حال تو کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس نیک عامال کرنے والے بندے کے نیک عامال اسی بقدر اٹھا کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے جس کا حق مارا ہے اور اگر اس نے زندگی میں نمازیں بھی بہت پڑھیں لیکن حق بھی بہت مارے یہاں تک کہ اس کے ساری عبادات اٹھا کر دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی گئیں آخیر میں حدیث میں جملہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے سارے نیک عامال اسی طرح چلے گئے دوسرے کے کھاتے میں اور پھر بھی حقوق العباد ابھی بچ گئے جو اس نے مارے تھے تو پھر جس بندے کا اس نے حق مارا ہے اس بندے کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنگال تو یہ شخص ہے کنگال تو یہ شخص ہے بس آخیر میں اتنی گزارش کرنی تھی کہ آج ان عبادات کو ان نمازوں کو ان روزوں کو ان صدقات کو ان زکاة کو ان تمام چیزوں کو اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہے سنبھال کے رکھنا ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں یہ معمولی معمولی باتوں سے ضائع ہو جاتے ہیں یہ عمال اللہ تعالی نے قرآن مجید میں معمولی وہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعذا تم اپنے ان صدقات کو مالی عبادتوں کو تکلیف پہنچا کر احسان جتا کر ضائع مت کرو سالہ سال آپ اس کی مدد کرتے ہیں ایک دفعہ مو سے احسان جتایا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں باطل ہو جائیں گے ضائع ہو جائے گا سب کچھ کیا ہوا والعذا تکلیف پہنچائی دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے جو کچھ کیا تھا سب پہ پانی پھر گیا بڑا سنبھل کر چلنا آئے زندگی میں باہمت انسان کو اللہ رب العزت آج معاشرے کے اندر بس اوقات انسان اپنے آپ کو واقعی بڑا بہمت بے صبرہ محسوس کرنے لگتا ہے ٹیمپو اس کا لوز ہونے لگتا ہے کیا کرے جب ضرورت پیش آ جائے سورہ مارج کھولیے آیت نمبر انیس سے لے کر آیت نمبر پینتیس تک کی تلاوت کیجئے اور یہ جو خوبیاں آج کی نشست میں بیان ہوئیں ان میں سے ایک ایک خوبی کو کے اوپر انگلی رکھئے اور دیکھئے کہ کون سی خوبی اس وقت کم ہو رہی ہے وہ خوبی اپنے اندر لانے کی انسان کوشش کرے یہ اللہ رب العزت کائنات کے خالق ہم سب کے خالق اس جسم کے خالق اس انسان کے خالق نے بتایا ہے کہ وہ معاشرے کا باہمت انسان بنے گا اللہ رب العزت آج ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان تمام خوبیوں کو اپنانے کی توفیق اتا فرما دیں و آخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین میں اپنے استاذ محترم حضرت شخص عدیس مولانا حضرت علیم صاحب کو دورت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب سے اپنے ناس سے حانہ انداز میں کچھ نسیحتیں فرمائیں حضرت علیم حضرت علیم صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن بیه و نؤمن بیه و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يظللہ فلا حادي لہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ و نشہد ان لا سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد عبده و رسوله سل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد و علا آلہ و اصحابه اجمعين اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللہِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُ الْكَرِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُمْ وَسَلِّمْ رَبِّ شَرَحْلِ صَدِرِ وَيَسِّرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقُدَةَ مِنْ لِسَانِيَ فَهُ قُولِ اللَّهُمَّا عَلِنَا الْحَقَّ حَقَّمْ وَرْزُخْنَةِ بَاعَةِ وَعَلِنَا الْبَاطِلَةَ بَاطِلَمْ وَرْزُخْنَةِ تِنَابَةِ آمین یا رب العالمین حضراتِ محترم میرے عزیز بھائیو آج قاری طیب صاحب دامت برکاتہم نے ہاؤں کاؤں کے اندر یہ بچوں کی تکمیلِ قرآن کا جو منظر دکھلایا ہے میں آج کافی تھکا ہوا تھا خیال تھا کہ آج معذرت کروں گا ایک دن اور آرام کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر بیان کروں گا لیکن یہ منظر دیکھنے کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ درد بھری باتیں بیان کروں گیارہ قرآن کریم کی تکمیل کہ اس منظر کو آپ نے دیکھا یہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے کہ جس میں ہم قرآن کریم کے صدقے اور وسیلے سے دعائیں مانگیں گے آج میں اپنی کمزوری اور زوف کو سامنے رکھتے ہوئے اس بابرکت موقع پر مجھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا یاد آئی ایک لالچی انسان ہوں مغفرت اور بخشج کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں کہ اللہ جی کوئی ہماری بخشج کا بہانہ بنا دے اس بابرکت موقع پر مجھے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی بازار سے گزر رہے تھے تو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ جو ان کے داماد بھی ہیں ان سے ملاقات ہوئے لمبی روایت ہے لیکن جو حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور جو آپ نے لالچ پر آن کرنا چاہتا ہوں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کے اندر اپنے داماد سے ملاقات ہوئی تو ایک دعا مانگی وہ دعا کے کلمات یہ ہیں اسأل اللہ اسأل اللہ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ فِي سُوْقِ الْجَنَّةِ دعا یہ مانگی کہ اے اللہ اس دنیا کے بازار میں اکٹھا کیا ہے ہمیں جنت کے بازار میں بھی اکٹھا میں اللہ کی بارگاہ میں اس برکت موقع پر کہ جہاں گیارہ قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے اللہ سے درخواست کرتا ہوں یا اللہ ہم یہاں پر ایک ختم نبوت کے اس مرکز میں خالص دین کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ جی اس دین کے صدقے میں جہاں ہمیں یہاں ہی اکٹھا کیا ہے ہمیں جنت میں بھی تو اکٹھا فرما یا اللہ آپ کو کون پوچھنے والا ہے یہ چھوٹی سے جماعت اٹھا کر جنت میں پھینک دیں اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ اس قرآن کے صدقے میں اللہم مرحمنا بالقرآن العزیم ہر قرآن کریم کے آپ آخری صفحے کو کھولیں جہاں من الجنت ونناس ختم ہوتا ہے تو آگے چند لینے ہیں اس میں ایک لین یہ ہے کہ یا اللہ اس قرآن عظیم کے صدقے میں ہم پر رحم فرما دی میرے دوستو اور بزرگو قاری تیز صاحب نے جو ہمیں تاریخ سنائی مجھے ایک جامعہ شفیہ کی بات چاہتا ہے میرے محبوب استاذ اور شیخ مولانا رسول خان صاحب رحمت اللہ علیہ جو شیخ الہند کے شاگرد ہیں اللہ نے ہمیں وہ سند عالی عطا فرمائی مولانا عدریس کے بھی استاذ مفتی شفیہ کے بھی استاذ مولانا بن نوری کے بھی استاذ سب تو استاذ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور یہ شاید واحد خلیفہ ہے کہ پہلی مجلس میں گئے حضرت نے اسی وقت خلافہ دے دی ایک سو دس سال کے قریب عمر پائی اور آپ حیران ہوں گے پاکستان میں ہمارے مدارس کی تعلیم کا نظام یہ ہے کہ شوال میں شروع ہوتا ہے شابان میں مکمل ہو جاتا ہے پھر رمضان بھی چھٹی ہو جاتی ہے آخری سال جب حضرت تشریف لے جانے لگے تو جامعہ شفیہ کا سارا حساب بے باگ کیا سمان لیا اشارہ ہو گیا کہ اب آپ کا وقت قریب آ رہا ہے اب آپ گھر چلے جائیں وہاں پہنچیں قبر کی جگہ آپ نے جا کے دیکھیں بچوں سے کہا کہ دن بتلا دیا تاریخ بتلا دی وقت بتلا دیا کہ میں نے فلان دن دنیا سے جانا ہے آئے میرے اللہ یہ خداوند کریم کا نظام ہے میں اب جو بات سنانا چاہتا ہوں حضرت کا تو وحصال اسی طرح ہوا صبح جب آئی وہ دن آیا دریا منگالی کے مہمان آئیں گے فلان آئیں گے یہ آئیں گے اور اسی دن پر فرشتہ اجل آیا اور عالم آخرت کو سفر فرما لیا میں بات جو بتانا چاہتا تھا حضرت کی میرے ابا جی بانی جامعہ شفیاء حضرت مفتی محمد حسن اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلافہ میں سے ہیں ابا جی کے انتقال کے بعد مولانا رسول خان رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا میرے ابا جی کو اور دیکھا ایک بہت بڑا محل ہے بڑے بہات ہیں تو مولانا کہن لگے میرے ابا جی سے کہ آپ تو بڑے مزے میں آگئے ہیں آپ تو بڑے مزے میں آگئے ہیں تو ابا جی نے خواب کے اندر یہ فرمایا یہ جو کچھ مجھے انعامات ملے ہیں یہ جامعہ شفیاء کے نلکے اور ٹوٹیوں کی وجہ سے ملے ہیں تو مولانا رسول خان رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ نلکے اور ٹوٹیوں کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بچے جو قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں علم کی پیاس لے کر جی آئے ہیں ان طلباء کی وجہ سے اور طالبات کی وجہ سے مفتی محمد حسن کو اللہ نے آفرمی ان درجوں سے نواز رہے ہیں قاری طیب صاحب اللہ نے آپ کو بڑی نسبتیں عطا فرمائی آپ بڑی دعائیں لیتے ہیں اور بڑی دعائیں آپ نے اساسدہ کیلئے اور اب تک آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں آپ سے اور آپ کی ساری ٹیم سے جو اللہ حج اللہ شان و سہان کام میں کام لے رہا ہے کہ یہ آپ نے منظر دکھلایا ہے اور آگے بھی میں انشاءاللہ مدارس کو دیکھوں گا کہ سینکروں بچے اور بچیا قرآن پر لگ دیں گے ہائے میرے اللہ اس بحول کیا تھا مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آپ کی ساری ٹیم کے لیے اور جماعت کے لیے یہ بہت بڑا زخیرہ اور بہت بڑا زخیرہ ہوں اب میں دو تین باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پاکستان ہو ہانگ کانگ ہو میں نے بین کاغ کے اندر بھی وہاں پروگرام تھا وہاں بھی میں نے ذکر کیا اور میری نگاہ میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاکستان ہو یہ ہانگ کانگ ہو نسل نو کی ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے بڑی بیبسی کا دور آگیا ہے بڑی بلاؤں میں ہم فس گئے ہیں بڑی پرشانیوں کے اندر ہم آگے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ان کا ایمان کیسے محفوظ ہے ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت کیسے آ جائے چند دن پہلے مجھے کراچی سے ایک خاتون کا فون آیا بات کر کے چخے مار کے رونے لگی اور کہنے لگی میرا بچہ آج گھر میں پڑھ کر آیا ہے اور مجھے کہنے لگا امی مجھے مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین نہیں آ رہا ہے دیکھا آپ یہ ہماری جو ثقافتی جلغار ہے یہ ہمارے ٹیلیویجن انٹرنیٹ لیپ ٹاپ موبائل یہ کیا پنایا آگئے ہیں اور جو جو پروگرام آ رہے ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں آج آپ لوگوں کو ایک بات عرض کرنے کے لئے یہاں بیٹھا ہوں آپ نے مایوس نہیں ہونا نا امید نہیں ہونا بولنا یوسف خان صاحب نے جس بہادر مرد کا ذکر کیا ہے اس کا سارا سلیبس آپ کے سامنے سورہ مہارج کے اندر آ گیا ہے یہ آپ مطالعہ کر لی دیا اسی سورہ مہارج کی ابتد آواز نہیں آ رہی بس میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا انشاءاللہ پھر موقع ملے گا کروں گا لیکن میں آج آپ کے دلوں پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں اللہ کی قسم ہم بڑے غفرت میں آگئے ہیں ہمارے دلوں پر غفرت کے ایسے ایسے دبیز اور موٹے پردے آگئے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لئے آخرت کا فکر بھی کر لیتے ہیں مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے پھر جو ہی ہم اپنے دنیا بھی کاروبار اور معاملات میں پھستے ہیں پھر وہی صبح وہی شام میں آج آپ حضرات سے حضر کرنا چاہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہوں اللہ نے اس ایمان کو اس دین کو اس قرآن کو جو آج بچوں کا منظر آپ کو دھائیں اللہ نے قیامت کے آخری دن تک اللہ نے اس کو قائم کرنا یہ نہیں مٹے گا ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہے نہ کہ ہم اس قرآن کو دین کو مٹا دیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اللہ نے میرے استاذ میرے والدستاذ رحمت اللہ علیہ کے خریفہ اللہ محشم صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ایک وعد میں فرمانے لگے مولوی لا زوال شخصیت ہے یہ نہیں مٹے گا اس لیے کہ مولوی نام اس کا جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے جب اللہ نے اس قرآن کریم کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے تو اس کے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے بھی اللہ محفوظ رکھنا ہے یہ نہیں مٹیں گا تو میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں آج اسے میرے شیخ میرے پیر فرما کہتے تھے سو گناہ بھی حالات اس سے بدتر ہو جائیں اللہ پھر بھی دین کو ایمان کو اور ایمان پر چلنے والے کو قائم لگے لیکن فرمایا میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے دو کام کر لیں میں یہ ہونگ کانگ باروں سے یہ اب درخواست کرنے لگا دو کام کر لیں اور انشاءاللہ پھر آپ یقین رکھیں گے ہمارے بچے ہماری بچیوں سب کے ایمان کی حفاظت ہو دین اور دنیا کی بھلائیاں اللہ عطا فرمائے گا دو کام کر لیں نمبر ایک اپنے گھر والوں کو بچوں اور بچیوں کو ایک وقت متعین کر کے ان سے کہیں جی آج کوئی بڑی امپورٹن میٹنگ کرنی ہے بڑی ضروری بات کرنی ہے بچوں کا بھی ذہن جس تک کھیل کی طرف بھی نہ ہو پروگرام کی طرف نہ ہو ذہن ان کا بھی متوجہ ہو اور کہا کہ تمہارا بھی بی پی ہائی نہ ہو گصہ نہ ہو طبیعت نارمل ہو طبیعت تو جس وقت تمہاری طبیعت کے اندر گصہ نہ ہو بچوں کو ذہنی طور پر آپ تیار کرنے کے میں نے بہت اہم بات کرنی ہے بچے بھی متوجہ ہوں تو انتہائی محبت و پیار کے ساتھ بچے اور بچیوں کو یہ بات بیان کریں ہر روز ہمارا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے اس کا انکار تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا نہیں ہر روز نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے میت کو دفن کیا مٹی ڈالی دعا مانگی واپس جانے لگے ترمزی شریف کی روایت ہے فرمانے لگے میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس میت کو جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنائی جاتی ہے انہو لیسمہ قرحانہالہم شاید نے کہا تھا دبا کے قبر میں سب چلتی ہے دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو میں تمہارا باپ تھا بھائی تھا عزیز تھا اتنی جلدی چھوڑ کے چلے اب دیکھو یہ زمانے کا نظام تو میرے شیخ فرمانے لگے کہ بچوں کو یہ بتائیں اس قبر کی تاریخی اندھیرہ تکلیخ پرشانی میں اگر لائٹ چاہتے ہو تھندک چاہتے ہو سکون چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ جس نماز کا ذکر کیا ہے مولانا نے اللہ اس نماز کی فکر کر لو اللہ کی قسم گھر میں بچے اور بچیاں سیدہ دیتے رہیں سیدہ دیتے رہیں پھر آپ یقین کر لیں اس نماز کی وجہ سے اللہ ان کا قبلہ بھی درست کر دے گا اس نماز کی وجہ سے اللہ ان کی بلائیں دور کر دے گا یہ نماز کے جس کے بارے میں سو مرتبہ کے قریب قرآن کریم میں آئے گا یہ نماز کے جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اللہ یہ نماز جو اللہ نے ہمیں میراج میں عطا فرمی اللہ اکبر شائر مشک ڈاکٹر علامہ اکبال کا ایک شیر یاد آیا عجیب بات کہی ہونا کہنا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے یہ وزنی بن گیا ہمارے لئے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ بات تھا اگر اللہ کی بارگاہ میں چھکتا رہے اللہ سے آدمی معافی مانگتا رہے تو آپ یقین کر لیں کہ وہ شیطان وہ ابلیس جو ہمیں قدم قدم پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے رب العالمین فرمارے نہ گھبرانا یہ تب گمراہ کرتا ہے جب تم نے سجدہ چھوڑ دیا ہے قرآن میں ہے کہ اللہ نے شیطان کی ساری مکاریاں چلا کیاں انتہائی کمزور رکھی ہیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ مرد بنیں جیسے جس کو ہمارے اٹک والے کہتے ہیں جناہ بن جناہ بن جس وقت آدمی سٹینڈ لیتا ہے نا جی کہ میں نے بات ماننی ہے تو اللہ کی بات ماننی ہے میں نے بات ماننی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے آپ یقین کریں پھر اس کا حملہ آپ پر نہیں ہوگا اور جس وقت آپ اس کے کہنے پر چل پڑے نہ جی جدر وہ کہتا ہے ادھر مو کل لی ہے نہ کان کی حفاظت نہ آنکھ کی حفاظت نہ زبان کی حفاظت ہے وہ کہتا ہے اب یہ بندہ میرے پنجے میں آگا ہے اب میں جدر لے جاؤں اس کے لیے مولنہ روم رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر یاد آیا اللہ و اکبر فرمان لے گئے کہ دنیا میں آدمی بڑے بڑے ٹرائل کرتا ہے یہ ٹرائل کر لیں یہ ٹرائل فرمان لے گئے میرے کہنے پر بطور ٹرائل میری بات کو بطور ٹرائل لیتے ہوئے نہ ایک چالیس دن اپنی زبان کان آنکھ کی حفاظت کر لیں یہ جو ایک بالشت اللہ نے چہرہ دیا میرے کہنے پر ٹرائل پر اگر آپ ایک چالیس دن اس کی حفاظت کر لو پھر اگر تمہارے قلب میں اللہ کا نور نہ آیا تو مجھ پر لانت بھی چشم بندو گوش بندو لب بند گرنبینی نور حق برمن بخن پھر نور حق نظر میں آپ سے آج حض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی ہمت تھوڑی سی جورت کر دی پہلی میں نے درخواست ان نسل نو کے ایمان کی حفاظت کے لیے عرض کی ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور ان کے ہمدردی کے ساتھ بات کریں اسے سے بات نہ کریں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اصلاح امت میں بڑے کام کی اٹھارہ سو کتاب نے کی بازی کتابیں بیس بیس والیم کے اندر ہے فرمانے لگیں جب طبیعت میں غصہ ہو تو بچوں کو نہ ڈانٹ رہے ہیں غصہ جو آتا ہے نا ہر انسان کو بچوں جب غصہ چلا جائے نا تو جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل غصہ جس کو کہتے ہیں ایکٹنگ وہ غصہ کنٹرول میں ہوگا غصہ کریں پھر سمجھائیں ان کو پھر بچوں سے اس طرح غصہ نکال لینا غصے میں بات نہ کرنا وہ بات جو ہے سر کے اوپر سے گزر جائے ایک میری درخواست بچوں کے ساتھ بٹھا کر اور یہ یاد رکھنا یہ بچوں کی تربیت بچوں کو آخرت کی فکر کا سبق دینا یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے پوچھا جائے گا کل میں دانِ معاشر میں کہ یہ بچوں کی قرآنِ کریم نے واضح انداز میں فرمایا یہ ہماری ڈھوٹی میں شامل ہے میرے بھائی مولانا عبدالمان اشرفیہ علیہ الرحمہ اکتفا میں وہاں مسجدِ حسن جامعہ اشرفیہ میں حمزان تھا سینکلوں لوگ اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے واللہ انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی بس بس ایسی دماغ میں وہ رچ بس گئی ہے اور مانے لگے کہ میدانِ معاشر میں دو نوجوانوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دوں وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں اجازت ہے کچھ بات کر سکتے ہیں تو رب العالمین پوچھیں گے کیا میرے فرشتوں نے کو غلط رپورٹنگ کی ہے کو غلط بات لکھ دی ہے ایک ایک بات صحیح نہیں کی تمام مناظر ہمارے سامنے آگے ہیں جو ہم نے زندگی میں کیے تھی لیکن ہمارے ماں باپ کو بلایا چاہے ماں باپ کو بلایا چاہے یہ نوجوان کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے بارے میں تو ہمارے ماں باپ نے بڑا پیسہ لگایا بڑا وقت لگایا اور ہمیں بتلایا ہی نہیں گیا کہ آخرت کا یہ منظر آنے والا ہے ہمیں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا کہ آخرت کے اندر ہم نے زرزہ زرزہ کا حساب دینا ہے یہ قرآن کریم کی آئے جو سورہ ادھا زلزرہ تل اردوں میں آئی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتٍ خَيْرَنْ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتٍ شَرَّنْ آج ہم نعرہ مارتے ہیں کیا مغلی صاحب کیریئر نہ بنائے بچوں کا کون کہتا ہے کیریئر نہ بناو کون کہتا ہے کہ آپ ان کو تعلیم نہ دو ڈاکٹر بنیں انجینر بنیں سائنزان بنیں آلہ سے آلہ تعلیم آپ ان کو دنائیں لیکن انسان تو بناو دو اور پر اللہ بادی ہی سیشن جائیتی ہے بڑے اشعار انہوں کے نصیح ہے تمہیں کرنا کہ ان لیکن تم شوق سے کالج میں پڑھو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ چھولو پر ایک سخن بندہ ہے آجز کی رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو تو وہ بچے کہیں گے کہ اے اللہ اگر ہمیں جہنم میں ڈھالنا ہے تو ہمارے ماں باپ کو پہلے ڈھالیے یہ سورہ مارج جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کی آیت میں یہ ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برامت اسی سورہ مارج کیا ہوئی ہے مقدارہ خمسین پچاس الف کہتے ہیں ہزار کو سنہ سال ہے ایک تھے کہتا ہوں کہ سو سالہ بھی زندگی ملے تو دو ڈھائی منٹ سے زیادہ کی زندگی نہیں ملے اس پر ہم نے اپنی آخرت کو برا کے خاج عزیز الحسن مجزور رحمت اللہ علیہ کہی ہے گرتا ہے دنیا پہ تُو پروانہ وار میرا بینٹ پینلز میری دولت میری گاڑیاں میرے بینٹ جائز طریقے پر کمائیں کہیں رکاوٹ نہیں ہیں کہتے ہیں گرتا ہے دنیا پہ تُو پروانہ وار گو تجھے جلنا پڑے انجامی کا اس پہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہوشیار میں نے پلانے کو پاگل بنا لیا ہے کہ نہیں بنا لیا ہے کس میں نے لوٹ لیا اس کو اس پہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہوشیار کیا یہی ہے ہوشیاروں کا شعار ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت حضرات محترم قائل سب بھرا بیٹھا ہوں بھرا بیٹھا ہوں بس اس لئے میں باتیں کچھ زیادہ کر رہا ہوں کمزوری بھی اب میں بات کو سمیٹتا ہوں انشاءاللہ چند دن یہاں ہوں پھر مرقات ہوگی میں نے اپنے شیخ کی ایک بات بتلائی کہ اپنے بچوں کو آپ نے جس کو کہتے ہیں آج کی استعلاح میں پروٹوکول دینا ہے قائل سب میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں چالیس حدیثیں ہیں کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں ماں باپ کے حقوق تو سنتے آرہے ہیں بچوں کے کیا حقوق ہیں اس میں ایک حدیث یہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمو اولادم قائل صاحب اپنی اولاد کی عزت کرو ان کو پروٹوکول دو تاکہ وہ تو باری بات محبت سے سنیں دل کی اندر ان کے رچ بس جائے کہ باپ نے کس انداز اور محبت سے باہر دی نمبر دو دوسری بات جو میرے شیخ نبیان کی فرمانے لگے مایوس نہ ہو سو گناہ بھی حالات بتر ہو جائیں میری ان دو باتوں کو ایز ایٹ ٹرائل جو ہے آپ کوشک کر کے دیکھ لو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے پھر دیکھنا کیا سے تو دوسرا فرمانے لگے تنہائی میں اللہ سے ڈائل آگ کرو اللہ سے باتیں کرو اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیَعَ طاقت کا سرچشمہ ذاتِ رب العالمين یہ جو کلمہِ طیبہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کا کوئی پتہ بھی اللہ کی حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا کہ انہیں اس اللہ کے سامنے اپنی آجزی کا اپنی بے بسی کا واسطہ دوں اللہ دی میں آجز ہو گیا ہوں میں بے بس ہوں اپنی بے بسی ظاہر کرنے کے بعد پروردگارِ عالم سے یہ کہیں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں تو آپ تو بے بس نہیں ہیں کیا آپ بھی بے بس ہو گئے ہیں آپ نے تو جگہ جگہ قرآن میں ان اللہ علا کل شیئیم قدیر فرمایا ہے میرے شیعہ کہتے ہیں خداوند کریم کے سامنے اپنی آجزی بے بسی پیش کرنے کے بعد اللہ کی قدرت کا واسطہ دے کر کہیں کہ اللہ جی میں بے بس ہوں تو آپ نے تو قرآن میں ان اللہ علا کلش تیری قدرت کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے گھر والے میرے بچے میری بچیاں میرے عزیز و اقربہ اللہ جی ان کے ایمان جان مان عزت و عبرو کی ہی حفاظت فرما میرے شیعہ فرما چند دن چند دن میرے کہنے پر اس نسخے پر عمل کرو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا کہ بندہ اللہ سے ہدایت مانگے اور رب العالمین کہیں چل تفاہو میں تجھے ہدایت نہیں دیتا ہوں کمی ہے تو پھر ہمارے اندر ہے خدا و اند کریم کا بھی یہ قانون ہے نظام ہے اندے کی لاتے نہیں ہیں انہوں نے واضح انداد میں فرما دیا ان اللہ لا يغیر ما بقوم حدا يغیر شائر مشغل نے اس کا عجیب تجمہ کیا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل جگہ جگہ قرآن میں آ رہا ہے سابقو الاللہ ففر الاللہ سابقو الالخیرات اللہ کی طرف دوڑو محنت کرو کوش والذین جاہدو فینہ اللہ فرماتے ہیں میرے بتلائے ہوئے رستے پر چلنے کی آپ کوشی تو کرو حدیث قدسی میں ہے ایک بالشت اللہ فرماتا ہے تم آگے پڑو میں ایک گز آگے آنے کے لئے تم ایک گز آؤ حق جل لشانو فرماتے ہیں میں دو گز آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کے لئے اور آگے فرماتا ہے وَإِنْ اَتَانِي يَمْشِ اَتَئِتُهُ هَرُوَلَةً تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آن لے گا اس سے بڑا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا کہ کون پیاسے کے پاس آخری بات ہم میاز کرنا چاہتا ہوں پولنگی سخان صاحب نے آپ کے دلوں کو چکایا ہے میں نے آپ کے دلوں پر آواز دی ہے یہ میرا کہنا آپ کا سننا کافی نہیں ہے آپ کو آج عزم کرنا ہوگا پختہ الادہ کرنا ہوگا فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا اللہ ہم سے جو ہوا سو ہوا ہمیں معاف فرما دی یا اللہ ہم بڑے گناہ کار ہیں خطا کار ہیں اللہ سے معافی استقفاء کرنے ایک بات اللہ سے کہیں کہ اللہ جی آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی پاس پانے گی لیکن یہ کہیں کہ اللہ جی ہمارے ارادے سے تو کچھ نہیں ہوتا یہ ابلیس لہین نے اس قدر ہم پر حملہ آبر ہوا ہے تو اللہ سے یہ عز کریں کہ یا اللہ آپ ہمیں اس شیطان کی ہر چال سے ہر مکروف ریب سے اللہ جی آپ ہماری حفاظت فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ رب العالمین رہن بھی فرمائیں گے راستہ بھی کھڑ جائے گا تھوڑی سی حمد آپ کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق اطاع فرمائے میں دل کی گہرائیوں سے قدر صاحب ان بچے اور بچیوں کو جنہوں نے آج قرآن کریم مکمل کر واقعہ تاں میرا تو یہ تجوید و خیرات میرا موضوع ہے تو بہت اچھا طلاف حضلہ کی ہے بہت ساری جگہ جاتا ہوں قرآن تو لوگ پڑھتے ہیں طلاف حضلہ ہی نہیں ہوتا ایسا دل دکھتا ہے اس وقت میں آپ ہزار سے بھی آز کروں گا ان معصوم بچوں نے ہمیں قرآن کریم کی جو تلاوت کر کے ہمیں دکھلا دی ہے یہ تلاوت کو صحیح انداز میں پڑھنا اور کم از کم اتنا حصہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس میں مخرج کی ادائیگی کا خیال کرنا یہ بھی اسی طرح فرض ہے جسا نماز فرض ہے یہ قرآن کریم حق جلہ شانہو نے خود تلاوت فرمائی یہ قرآن کریم جبرائیل امین نے سنا پھر جبرائیل امین نے تلاوت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہاں سے چلتا چلتا یہ ہاؤں کاؤں میں وہ تلاوت آگئی ہے جس انداز میں ان بچوں نے پڑھا ہے اور میں آپ سے عرض کروں مخرج کی کل انتیس تو ہمارے حروف ہیں اس میں علف با تا ان کے ادا کرنے میں جیم کے ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں چند حروف ہیں جن کے مشکل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ بہت ہی معنی کہاں سے کہاں بدل جاتا ہے لاور میں ایک صاحب آئے کہیں لگی میرا بچہ بیمار رہتا ہے میں اس کا نام تبدیل کرنا میں نے کیا نام ہے کہتا جی محمد علیم ہے میں نے کہا علیم اللہ کا نام ہے کہتا جی علیم عین سے تو کوئی ادا نہیں کرتا علیم علیم کہتے ہیں علیم ادھر آؤ علیم بیٹھو اور علیم حمزہ کے ساتھ جہنم کے دردناک عذاب کو کہا جاتا ہے ہم ہر وقت جو ہے وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں دیکھا اپنے عین میں اور حمزہ میں معنی کہاں سے ہمارے استاد مثال دیا کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کہہ نا جی میں لیفٹ میں بیٹھ کر اوپر آیا دیکھو لیفٹ اور لیفٹ کتنا فرق پڑ گئے تو عربی اور قرآن کریم کے معنی میں بہت فڑک پڑ جاتا ہے میں آپ لوگوں کو یہ جو قرآن کریم بچوں نہ پڑا اسی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اب تو اللہ نے یہاں جگہ جگہ آپ کے لیے استاد متاجین کر دیئے ہیں ٹیپے آگئی ہیں کسٹیں آگئی ہیں ٹیلی فون پر بھی آپ سن لیتے ہیں یہ قرآن کریم کو صحیح پڑنا یہ ہمارے لئے فرزہن ہے اب میں قائد صاحب سے عذر کروں گا کہ دعا قائد صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولا اللہ جی آج یہ بڑی بابرکت محفیل ہے یا اللہ اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں جو قرآن کے سب کے آخری حرف کے اندر آخری صفحے میں لکھا ہے اللہم مرحمنا بالقرآن العظیم اے اللہ قرآن عظیم کے صدقے میں ہم سب پر نظر کرم فرما دیں نظر رحم فرما دیں میرے اللہ جتنے حاضرین یا اللہ یہاں موجود ہیں یا اللہ ہر ایک کی ہر قسم کی بلا مصیبت پرشانی اور بیماریوں کو دور فرما دیں یا اللہ ہمارے گھروں کو راحت والے سکون والے خوشیوں والے اتفاق و اتحاد والے گھر بنا یا اللہ ہمارے گھر کے تمام بچے اور بچیوں کو میرے اللہ جی پانچ وقت کا پکا نمازی بنا دیں سجدے کی دولت اور نماز سے میرے اللہ کسی کو محروم نہ فرما کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ اس فتنے کے دور میں یا اللہ قدم قدم پر یا اللہ قدم قدم پر یا اللہ شیطان نے جال اپنے جو ہیں وہ پھیلا دیئے ہیں اللہ جی ہم بڑے بے بس ہو گئے ہیں یا اللہ اگر ہم بے بس ہیں تو آپ تو بے بس نہیں ہیں آپ نے جگہ جگہ قرآن میں تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ جی ہم پر ہمارے بچے اور بچوں پر اللہ جی رحم و کرم کا معاملہ فرما ایمان جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما ابھی ابھی میں آ رہا تھا تو ہم تانوی کے خلیفہ اور ہمارے سب کے شیخ مولان مسیح اللہ خان صاحب کی اہلیہ کا انتقال جلال آباد ہندوستان میں ہوا ہے اللہ جی ان کی مغفرت فرما اللہم مغفر لہا ورحمہ وعافہ وعفوانہ ورفہ درجاتہ فی آلائن یا اللہ جوجو ہمارے بزرگ والدین بہن بھائی دوست احباب عزیز و اقرباء قبروں میں چلے گئے اللہ جی ہماری طرف سے سبوں کو جزائے خیر اطاف فرما کوتائیوں اور لگزشوں سے درگدر فرما یا اللہ قبر سے لے کر جدت تک کی جتنی منزلیں آنے والی ہیں ان مرحومین کی بھی آسان فرما اور ہماری بھی آسان فرما اللہ جی قبر میں جائیں ایمان لے کر جائیں سبوں کو یا اللہ سبوں کا خاتمہ ایمان کامل پر اطاف فرما اور ایک دعا خصوصیت سے یہ کر لیا کریں کہ یا اللہ ہمارا پیارا ملک پاکستان بڑے دباؤ میں آیا ہوا ہے بڑی بلاؤں میں آیا ہوا ہے یا اللہ واحد اسلامی ایٹمی قوت اور طاقت ہے اللہ جی تری رحمت کا واسہ دیتے ہیں اس کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اتفاق و اتحاد کی نعمت اتا فرما فرقہ واریہ سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ رحم و کرم فرما جن جن احباب نے دعا کے لئے کہا چاہا یا اللہ سب کی مرادوں کو جانتے ہیں آپ سب کی بلائیں مصیبتیں پرشانیاں بیماروں کے دور فرما اللہ جی ہمارے قاری تیر صاحب دامت برکات ان کے جتنے نیک مقاصد ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسہ دیتے ہیں ان کو اس میں تمنا سے بڑھ کر کامیابی آتا فرما جتنے بھی یا اللہ ان کی نیک آرزو ہیں اللہ جی ان میں کامیابی آتا فرما اور قبولیت بھی اتا فرما جو ان کے معاونین ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں اللہ جی ان کو بھی جزائی خیر اتا فرما ہماری نجات کا ذریعہ بنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرت حسن وقینا حضاب النار ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطبع لینا انکا انتا التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی اللہ خیر خلقی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین براحمت کا یا ارحماللہ موسیقی